اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں ساتھ ساتھو کے پیڑوں کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں ساتھو جو ہے بھونے ہوئے چنوں سے بنایا جاتا ہے اور ابھی ہم دیکھتے ہیں ہم پیڑے کس طرح بناتے ہیں اس کے لیے میں نے لے لیا ہے ون فورت کپ گھی لے لیا ہے اور جمع ہوا گھی ہے یہ اور میں یہاں پر شگر کی جگہ جو ہے گھڑ کا پاوڈر یوز کر رہی ہوں جو یہ ہے گرائنڈ کر رہا ہوا گھڑ یہ بہت سانی کسی بھی سٹور پر مل جاتا ہے یہ میں نے گھڑ اس لیے لیا ہے کیونکہ یہ پوری کی پوری ریسپی ہماری ہیلڈی بن کر تیار ہو ساتھو کے پاوڈر کے تو آپ لوگ فوائی جانتے ہی ہیں اس کے ساتھ گھڑ بھی ہمارے لیے بہت ہی بینیفیشل ہے ہماری ہیلڈھ کے لیے بہت بینیفیشل ہے تو ہم یہاں پر دونوں ہی چیزیں ہیلڈی یوز کر رہے ہیں ساتھ ساتھ یہاں پر ہم نے نٹس ایڈ کر دی ہیں جو کہ وہ بھی گرائنڈ کیے ہوئے ہیں تاکہ بہت سے بچوں کو بھی ایشو ہوتا ہے کہ موں میں موٹے موٹے میوے نہیں آئیں اس وجہ چاہ ہم نے ہر چیز گرائنڈ کی ہوئی ہے اور اسے بہت اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اور اس کو جب تک میکس کریں گے جب تک اس کا ایک اچھا سا پیس نہ بن جائے بلکل ہر چیز مل کر ایک جان ہو جائے اور دیکھیں ہم نے اسے اچھی طرح سے میکس کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے ایک کپ ستو کا پاودر یہ بھی ہم بنے ہوئے چنوں کو گرائنڈ کر کے خود بہت سانی گھر میں بنا سکتے ہیں ورنہ یہ جو ہے گرائنڈ کیا ہوا بھی مل جاتا ہے اس میں ہم نے تھوڑا تھوڑا ایڈ کر لیا ہے اب ہم ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اور جب یہ اچھی طرح سے میکس ہو جائے گا تو ہم اسے پیڑے کی شکل دیں گے اور اس طرح سے بنا لیں گے یہ دیکھیں میں نے یہ بنا لیا ہے اور ایک ایک کر کے میں یہ بنا لوں گی اور بس جھٹ پٹ ہمارے ستو کے پیڑے ریڈی ہیں جو کہ بہت ہی ہیلڈی ہیں یہ جھٹ پٹ بننے والی ایک ریسپی ہے جو کہ جھٹ پٹ بن کے تیار ہو جاتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کھانے میں بہت پزیدار ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ